اسلام علیکم پروگرام گلوبل ریویو سنگرد ماہ ہوا جو میزبان اشفاق احمد ناظرین گلوبل ریویو میں پان انٹرنیشنل ایشیوز تے ڈسکس کندہ آئیوں ہیں کوشش کندہ آئیوں تھے جے کہ بھی عالمی لیول تے اہم واقعہ ہوندہ ہیں یا ہفتے جو جے کہ اہم خبروں ہوں دیوان جے کہ دنیا تھے پہنچوں ایمپیکٹ چھڑی دیوان انہوں کے ڈسکس کندہ آئیوں ہیں کوشش کندہ آئیوں تھے انہوں تھے کہ ہیں ایکسپرٹ کہ ہیں انیلسٹ کھاں تجزیو بے ورطو بنجے تھے آج پروگرام جی شروعات میں پان ڈسکس کندہ سیں یاسین ملک جے حوالے سان جے کو کشمیر حریت رہنما جو اگوان آئے کشمیر جی آزادی میں جو تمام اہم کردار رہو آئے جنکہ انڈیا ج جی عدالت پاراں دہشتگردی یا دہشتگردن جی مدد کرنچے کیس میں عمر قید جی سزا آئینڈہ لکھ روپیہ انڈین روپین جی سزا بدھائیا ہے یاسین ملک کے بازار انوی میں قید کوئی ہو ہو انہیں کے یہ کیس داخل کوئی ہو ہو انٹریسٹ سالت نہیں ہو مسلسل انڈیا جی قید میں رہوا ہے انہیں کا پو انڈیا جی عدالت جکا ہے انہیں کیس کے اگتے حال آئے ہو انہیں بالاخر فیصلو یوتیوا ہے تا یاسین ملک کے بب بیرا عمر قید جی سز آئینڈہ لکھ روپیہ ڈنڈ بودھائیو ویو آہے انہیں جی جی کاروائی آہے یا جو کو فیصلو آہے یا کشمیر جی ایشو یا کشمیر کاؤز تھے کیتروں اثر ویجی سگے تھی آئین کشمیر کاؤز جو اگتے جو کو جکو آہے پروسس آہے وہ کیا لند ہو انہیں صورتحال تے گا لائن لائے اسنہ اگر موجود آہیں برگیڈی ریٹائر سیڈ نظیر صاحب برگیڈ صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ فر ایسلے کو کیسے دیکھتے ہیں جنہوں نے یک طرفہ کاروائی آپ کے لینکے کر کے اور یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی ہے بہت شکریہ جہاں تک یاسین ملک کی جو سزا ہے اور اس کے بعد اس کا جو قید بند ہے اور پھر جن چارجز پر ان کو سزا دی گئی ہے اور پھر جس طریقے یہ ٹرائل ہوا ہے تو میرے خیال میں کہ ایک چھوٹے ملک کے جہاں پر کی جسٹس سسٹم اگر بہتر بھی نہ ہو لیکن ان جو ان کے جو شرائط ہوتے ان کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی پورا نہیں اترتے جس طریقے سے مشال ملک نے کہا کہ کینگرو کوٹ نے اس کو سزا دیئے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو تارا چارج جو لگایا ہے دس چارجز لگائے ہیں اور اس چارجز میں انہی ہے جو کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی اور پھر اس کو ٹارچر کر کے اس کو قیدوبند میں رکھ کر اس کو سہولت نہ دے کر اس کو جو اس کے وکیل تھے ان کی سہولتیں نائی پلس اس پر جو پابندیاں وغیرہ ان سب کو اگر ہم بے گراؤن میں رکھ لیں تو اپنیان یہ سزا جو ہے بلکل یہ طرف آتا رہا ہے یہ ٹارگیٹڈ سزا ہے اور ٹارگیٹڈ کیوں ہے کیونکہ یہ کشمیر کے جو حالات ہیں اب دیکھ لو یاسین بلک صاحب ماشاءاللہ جو جمعین کشمیر تھے اس کے ایک ایسے ندار اور ایسے خوریت والا اور ازادی کا متوالہ لیڈر تھے کہ ان کو ان سزاؤں کے ذریعے یا جیل میں رکھ کر انٹیمیڈینٹ نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے اس کو رستے سے ہٹایا جا سکتا تھا اور انڈین آرمی کے لیے انڈین حکومت کے لیے اور موڈی گورنمنٹ کے لیے یقینا جس طریقے سے باقی حریعت لیڈر کو وہ سمجھتے ہیں اسی طرح یاسین ملک بھی ان کے لیے ایک چیلنج تھا اور اس چیلنج سے اتنے وہ خوبزرہ تھے کہ اگر اس کو ہم نے خوب کے ذریعے اس کو صلاح دیل اقتضا دلوائی دوسرا اس پر یہ بھی ایک بہتان لگا دیا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا اور اس نے یہ جو چارجز یہ ایکسپٹ کیے ہیں اور چارجز کیا ہے کہ اس نے ٹیرر فائننسنگ کیے ہیں دوسری چارج یہ ہے کہ لوگوں کو اکسا ہے کہ وہ پتر پہنکے اپنے آزادی کے لیے تیسری بات اس نے یہ کہ لوگوں کو یہ گائیڈ کرتا تھا کہ پروسیشن نکالے جائے چوتی بات یہ ایک سٹیٹ میں ایک ایسے اس کو لیڈ کر رہا تھا جو آزادی کے مطوالے تھے کیا آپ آزادی ماننے والا اور کشمیر جو ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے جو آخمانو تعدہ کے ایجنڈے پر ہے ان کا یہ قانونی حق ہے کہ اس کے لیے جدو جہر کرے پورامن بھی کر سکتے ہیں جل سے جلوس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر وائلنس بھی کرتے ہیں تو یہ آزادی کی جنگ ہوتی ہے یہ کوئی دشتگردی نہیں ہے جس پر آپ دشتگردی کے انہوں نے اس پر دفعات لگائے ہیں تو یہ بڑا انفرچنیٹ آسپیکٹ تھے اور میرے خیال میں کیس چیز کو ہم انٹرنیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اگر اس کو دیا جائے اور پلس اس کے لیے جتنے بھی پروٹس جو وہاں پر ہو رہے ہیں اس کے لیے باقی جو کشمیری ڈائس پور آئے وہ یوکے میں وہ کینیڈا میں وہ باقی مالک وہاں اس طرح پاکستان کو بھی لیکن ہر فارچوڑیٹی پاکستان میں جو پولٹیکل پولارائزیشن ہے اس کی جو سزا کی آلانکہ میں شاہ مالک نے اپیل بھی کی کہ اس کو ایک دو دن کے لیے پیچھے کیا جائے تاکہ اس دن کو اچھی طریقے سے سلیبریٹ ہو اور اس کو اجاگر کیا جائے اچھا برگیڈی صاحب یہ فرمایے گا آپ نے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کی بھی بات کی ہے تو کیا ایک ایسا ایریا دنیا کا ایک ایسا خطہ جو ڈسپیوٹڈ کہلاتا ہو اس کا کوئی بندہ اگر کسی اور ملک میں سزا پائے کسی عدالت سے تو اس کا پروسس کیا ہے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ میں جانے کا کیا کوئی پاکستان جیسا ملک اس کی طرف داری کر کے اور اس کو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ میں جا کر کیا کہتے ہیں بن سکتا ہے کہ اس کو انصاف دلائے جائے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو آپ ان کی وقالت میں کیوں آئے ہیں تو اس طرح کے سوالات نہیں اٹھ سکتے تو یاسین ملک کے پاس آپشن کیا ہے اب اس فیصلے کے بعد دیکھ لو بات یہ ہے کہ پاکستان بھی تو ایک پارٹی ہے نا جس طرح انڈیا ایک پارٹی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو سبجکٹ سے جو کی فرلحال انڈیا ایکوپیشن میں ہے آج جسٹس کورٹ میں ایک تو فریق جا سکتا ہے دوسرا اس کے لیے اس کے دونوں پر اقراضی ہو تیسری بات یہ کہ اگر ایسا انسانی علمیہ ہو یا وہاں پر جنسائیڈ ہو رہا ہو اگر وہاں پر اتنے کلینجنگ ہو رہی ہو وہاں پر ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کیا جا رہا ہے ہو انٹرنیشنل لاک کے خلاف اور وہاں پر ایک ہیومن رائیڈ گراس ہیومن رائیڈ وائیلیشن ہو رہے ہو جس طرح کل بوشن لادیو کہ اس میں انڈیا ہیومن رائیڈز کے پہلو پر یا اس کا پلی لے کر گئے تھے تو اسی طریقے سے کشمیر خوریت والے اپنے لوگ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی اور وہ ایک کنوکٹ یا ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے ان پر یہ جتنے بھی مسئلے ہیں فائٹنی کلینجنگ ہے فائٹ جنسائیڈ ہے یا اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے یا ان کا جو ڈیموگرافک کمپلیکش کا فورس فل کینڈ ہو رہا ہے یا ان کو اپنے زمینوں سے جس طرح فلسطینے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور ابھی تک ان کو مار رہے ہیں اور ان کو اپنی زمینوں ان پر تنگ کر دی گئی ہے یا یہ چیز وہاں پر اسی فالیسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت جا سکتے ہیں اور جس طرح وہ مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور اقوائی متحدہ کے ایجنڈے پر غیر اور پوری دنیا کے پریس اس کو کور کر دی ہے اور پوری دنیا وہاں پر جو جنرلسٹ آہ 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 لیڈی آہ آہ کو شہید کیا مارا گیا وہاں پر آہ فلسطین میں کتنا اس پر پورے لیول پر پوری دنیا کے لیول پر سفارتکاروں نے میڈیا ہاؤزز نے اور اس کے علاوہ انسانی تنظیموں نے اس پر تزویش تو یہی بات ہم بھی کر سکتے ہیں کشمیری بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان ایک لیجیٹیمیٹ پارٹنر ہے وہ بالکل اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا کیونکہ دو فریق ہے اور ایک انڈیا ہے ایک پاکستان ہے تو میرے خیال ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ جنوسائیڈ تو ہے آگر جنوسائیڈ ہے تو اس کے علاوہ ہیومن رائٹ پائیلیشن تو ہے اور چوتھی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ فیر ٹرائی کے لیے باہر سے وکیل لے رہے ہیں یا باہر سے ان گروپوں کو اجازت دے رہے ہیں تو بہت سارے آپشنز ہے جس کو ایک سرسائز کیا جا سکتا ہے اچھا برگیٹی صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین کورس جن کے بارے میں مشال ملک پہ لے کے چکی ہیں کہ یہ کینگرو کورس ہیں اگر یاسین ملک کیونکہ ان کو حق انڈیا میں یہ کہ کیونکہ فیصلہ انڈین عدالت کا ہے تو اس فیصلے کے خلاف اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اپیل میں یاسین ملک کو انصاف مل سکتا ہے دیکھ لو چاہتا ہے انڈین کورس کا تعلق ہے جس کر آئی یہ آرٹیکل تری سیونٹی اور فارٹی پائیو اے کی ابروگیشن ہوئی اس سے پہلے ہائی کورٹ نے اس کو نیلین وائیڈ کیا تھا جو موڈی صاحب کا پہلا ٹینور تھا لیکن دوسرے ٹینور میں جس طریقے سے اس کو کیا گیا اور پھر کورٹ نے سپریم کورٹ کو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشت کی جس طرح بابری ماس کے بارے میں ان کا جو ٹینٹڈ ججمنٹ ہے اس کے علاوہ کشمیر کے بارے میں جو ان کے ہیومن رائٹس وائیلیشن اور وہاں پر جو اتنے کلین جنگ اور یہ سارے یہ سارے ان کے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی ہے لیکن انفرچنیٹلی ان کے کوڈ سپیشلی جہاں پر آریسس ہو جہاں پر ان کے جتے ہوں اور جہاں پر مسلمانوں کے لیے سپیشل قانون انہیں ایک ڈسکرمنیشنی قانون اپنے سٹیزن کے لیے بناتے ہیں مذہب کی بنیاب پر وہاں پر اگر بنگالیوں کو تقریباً دو میلین کے لگ بگ بنگالیوں کو اگر وہ کیجن میں رکھ سکتے ہیں جس کو غیٹوز بولتے ہیں یا کنسنٹریٹ مشن کیمپ میں رکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ پابندی لگائے کہ پاکستان بنگلہ دیش یا اس کے علاوہ افغانستان سے ادھر سے لوگ ان کے لیے سپیشل پروفائل ہوگا ان کے لیے آنے کے لیے اور ڈیفرن قوانین ہوگے تو ایسا نظام جہاں پر وہ فاشنس نظام ہو یا وہاں پر آلڑی ہندوتوہ جیسی نظریہ چل رہا ہو سافران ٹرمن چل رہا تو ظاہر ایسے حالات میں تو توقع نہیں کی جا سکتی لیکن البتہ جو دروازے کھلیں سب دروازوں کو کٹ کٹھانا چاہیے اچھا برگیڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یاسین ملک کیونکہ انڈین جو کشمیر ہے انڈین ایکیوپائیڈ کشمیر اس کی آزادی کے بہت اہم متوالے سمجھے جاتے ہیں بہت اہم کارکن ہیں ان کی اس سزا کے بعد کشمیر کاؤز کو کتنا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی لیڈر دوسرا نظر آتا ہے جو اس تحریک کو آگے لے کر چلے دیکھ لو جہاں تک جے کے لیف کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ حریت کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ باقی اس طرح تنظیمیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ اکتوبر میں وہاں پر نام مہاد الیکشن کرائے جائے اور ساتھ ساتھ وہاں پر پندتوں کو بسایا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہاں پر باقی جو آریس اس کے لوگ ہیں ان کے لیے اور پھر زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں اگر وہ اس قسم کی کٹ پٹلی قسم کی چیزیں ہیں وہاں پر انٹروڈیوز کر آنا چاہتے ہیں لیکن گراؤن ریالیٹی پوری اس کے خلاف ہے آپ نے جو سہید علی گلانی تھا وہ بھی قیر میں تھا اور بڑا بزرگ لیڈر تھا اور اس کے باوجود اس کے جو تجفین تھی وہ بھی اس کے خواہش کے مطابق نہیں ہو سکی بلکہ ان کو سنگینوں کے سائے کے نیچے اس کو دفن کر گیا اور ان کے پہرے میں اس طرح اس پہ بھی جو پروٹسٹ وہاں پر ہو رہا ہے اور جو ان کے باقی لیڈرز ہیں وہ جو سیف الدین ہے حریت کے باقی اس طرح ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر اب تو کوئی لیڈر رہا نہیں پہلے جو ریکنسائلیبل تھے یا پولیٹیکلی ان کے ساتھ پواپرینٹ کر رہے تھے جس طرح عبداللہ فیل ملی تھی محبوبہ تھی یا اس کے علاوہ عمر تھے یہ سارے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اب ہمارے لیے صرف ہی کی راستہ ہے کہ جو کشمیریوں کا جو اقوائم متحدہ کا یا ان کا جو حق ہے وہ صرف اس کے ذریعے انڈین اکوپیشن سے جان چھوڑا سکتے ہیں ورنہ رفتہ رفتہ جس طریقے سے انڈیا اپنے جو مضبوع میں ارادے ہیں اس کو عملی جامعہ پہنا رہے ہیں تو ہمارے لیے دن بدن یہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہی اکیلے وہ نہیں کر سکتے اس کے لیے پاکستان کو بھی پورا کردار اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس جو ارگنائزیشن نے بڑھ کے اور اقوائی متحدہ کو بھی کردار اس کے لیے ایک ایکٹیو ڈپلومیسی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ان کا لیجٹیمیٹ سٹرگل ہے ان کو سپورٹ کرنا میڈیا کمپینز ڈائسفورا کو باہر نکالنا یہ سب کچھ اس میں شامل اچھا برگریڈی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی لیڈرشپ بچتی نہیں ہے کشمیر میں تو کشمیر کاؤز جو ہے اتنا بڑا کاؤز ہے تو اس کے اگر بغیر لیڈرشپ کے تو یہ کاؤز ممکن ہے نہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قوام متحدہ یا جو واقعی یون کی ریزولیشن ہے اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور اس میں پاکستان کتنا کردار ادا کر سکتا ہے اور کتنا موثر کردار ادا کر سکتا ہے دیکھ لو جب لیڈر ہوتا ہے تو اس سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اس کے ارادوں کو بھی آپ جانتے ہیں اور وہاں پر آپ اس کے لیے سٹریٹیجی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک آزادی کے جنگ کو لیڈر سے محروم کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ پچھتر سال میں تو لیڈر آتے رہے پیدا ہوتے رہے اور یہ جنگ لڑتے رہے اس کی زمین بڑی فرٹائل ہے وہاں پر یہ نہیں ہے دو چیزیں ایک بندوق کو جو جو ان کے آہ فائٹرز ہیں اور دوسری طرف کو ان کا ایک پولیٹیکل سٹرگر ہے یا دو چیزوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے کمپلیٹلی گیک کر دیا ہے اور جہاں تک آزادی کے جنگ والے ہیں تو وہ اپنی جنگ اپنی جنگ پر لڑ رہے ہیں اور پھر جو اس قسم کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی بڑے اس کا لیڈر نہیں چاہیے آپ کو چھوٹے چھوٹے لیڈر مختلف علاقوں میں چاہیے کیونکہ یہ جنگ اس نویت کا ہے کہ اس کی سٹنٹر آف گریوٹی اس کی جو سوچ ہے اس میں ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو انٹیمیڈیٹ یا ان کو آہ عرام نہیں کر سکے اسکلوز میں تو میرا جنگ میں اسکلوز میں یہ تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن آہ البتہ لیڈرشپ بعض اوقات حالات میں سے بھی ابرتا ہے اور جب حالات کا ابرہ ہوا لیڈر ہوتا ہے جس طرح یاسین ملک تھا تو نائنٹی میں جو اس کی سٹرگل کیا وہ عام سٹرگل کی اس کے بعد تو یہ سیونٹین میں اس پر یہ چارجز لگے ہیں اور پھر نائنٹین میں ان کو یہ جو ابروگیشن آتری سیونٹی اور پارٹی پائی ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ وہ ہر لیڈر جو ہے کشمیر کا وہ ڈسپوائنٹڈ ہے تو جس علاقے میں ایک قسم کی مایوسی پیدا ہو جائے ان کے آئین سے ان کے جو جسٹس سسٹم ہیں وہاں پر ایک من رائٹس یا ہیمن رائٹس کا جو وہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کو ایک ماس لیول کی نفرت ہوتی ہے ایک ماس لیول کی ریجکشن ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی اور اس آئین کے اور اس قانون کی تو اگر یہ چیز پہلتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا برگیڈی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین برگیڈی ریٹائر سیڈ نظیر صاحب اسسنگر موجود ہویا جکہ انٹرنیشنل ایشیوز تھے پہنجیوی تجزیو پہنجی جگہ رائے رکھندہ ہیں یاسین ملک جگہ انڈیا جی کبزے ہیٹ کشمیرہ ہے انہیں جو اہم اگوانہ ہے یا ازادی تحریک جو ہی کہم کارکن سمجھوی دعا ہے جنتے بازار انوی میں انڈیا انڈیا ان حکومت پارا مختلف الزام آئید کیا ویا مختلف الزام لگایا ویا یاسین ملک تھے تہو دیشت گردن جی مدد میں ملوث رہوا ہے مختلف دیشت گردن جی جو جکہ کاروائیوں تھی ہوا ہیں انڈیا اکیوپائیڈ کشمیر میں انہیں میں یاسین ملک بھی ملوث رہوا ہے ٹرے سال تھیں انڈیا جی کید میں رہندر یاسین ملک کے گزرل ہفتے انڈیا عدالت پارا بددفعہ عمر کے جی سزا آئندہ لکھ روپیا انڈیا روپین جی سزا بودھائی ویا ہے ان وقت سوال یوب آہے تچھا انڈیا جو کو کشمیر آہے جگہ کشمیر جی آزادی جی جنگ آہے وہاں کیڑے پاسے پی بنجیں آئے انہیں کے لیڈ کیئر کندو اصل اس انطاعت جی کے اہم اگوان آہن انہیں میں اگر ڈیٹو و جیت بزرگ رہنما جا کو آہے کچھ مینہ آگ فوت تھی چکو آہے ان وقت یاسین ملک جی کو اہم اگوان سمجھو پہ ویا انہیں کے عمر قید جی سزا بودھائی ویا ہے جنگا پہ کشمیر کاؤز جا کو آہے وہ افیکٹ تھی سگے تو پروگرام جو سلسلو جاری آہے وقت جو آہے بریک جو اسلسل اگر رہ جو ناظرین پروگرام میں ہک دفعو بیہر بھلیکار پروگرام جے ہنے سے میں پانٹ ذکر کندہ سیں کرونا وائرس جے حوالے ساں کرونا وائرس جے کو بہزار انوی کھان چائنا ماں جنجی شروعات تھی پر وہ مختلف ملکن میں مختلف وقت میں مختلف کنڈیشن ساں تبدیل تھی دو رہے تھو پاکستان میں ہن وقت کرونا جی صورتحال مکمل کنٹرول میں آہے پر امریکہ میں ہن وقت کرونا جو تباہیوں جاری آہیں نہیں ایک خبر مطابق امریکہ میں ہن وقت تائیں کرونا سبب ڈہ لکھ مانوں موت جو شکار تھی چکا ہن کرونا جی پوری دنیا میں جہاں تباہی آہے و جاری آہے مختلف ملکن میں کتھے کرونا کنٹرول میں آہے تک کتھے کرونا آوٹ آف کنٹرول بھی رہن دو آہے کرونا جا مختلف ویریانٹ آسان کے ڈیسن میں ایندہ آہیں آسان کے یہ بھی نظر آئے ہو تو اومی کرونا جا کو ہوئے ہو ان جو الگ ویریانٹ ہوئے ہو ان جا مختلف جا کے ویریانٹ مختلف ملکن میں آسان کے نظر ایندہ آہیں آہیں کرونا جو ویریانٹ کیے تبدیل تھی دو آہیں کرونا ہکڑے ملک میں ودیک بے ملک میں گھٹ ہکڑے ملک میں کرونا جی ہکڑی قسم ہون دیا تبیہ ملک میں بھی قسم ہون دیا انپٹ چاہاں سائنس چاہے کرونا ختم کریں تین دو کرونا جو چھا انجام تھیانو بھی آہے یا پولیو وانگوڈ یہ بھی سجی دنیا تے ختم نہ تین دو پاکستانی افغانستان جیڑے ملکن میں عجب پولیو جا کیسز موجود آہن چھا کرونا وقتن فا وقتن مختلف ملکن میں اساں کے گھٹ ود تین دے نظر ہی دو انسجی صورتحال تے گالہان لائے اساسنگر موجود آہن پروفیسر سعید احمد صاحب جے کے ڈاؤ یونیورسٹی میں ریسرچر آہن کرونا وائرس سے حوالے ساں پان ایکسپرٹ آہن پروفیسر سعید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے یہ فرما یہ گا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا نسبتاً کنٹرول میں ہے لیکن بلگرز نے کچھ دن پہلے یہ ایک بیان دیا تھا کہ کرونا ایک بار پھر پوری دنیا میں تباہی مچا سکتا ہے بلگیٹس کے پاس یہ بات یہ خبر کہاں سے آئی اور بلگیٹس نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہوگی جی السلام علیکم بہت بہت شکریہ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت کرونا کی کیسز بالکل کنٹرول میں ہیں اور سب سے امپورٹن چیز اس میں جو کنٹرول کی ہے یہ عوام کے شمولی اور گورنمنٹ کے جو ایفرٹس ہیں کہ ویکسین بڑی پرسنٹ سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے تو اس کے بعد جب سے ویکسین لگی ہے آپ کو بہت کم تعداد میں لوگ انفیکٹ ملیں گے یا اس میں ڈیپس کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے تو اوورال پاکستان میں تو بالعموم بالکل اچھے کنٹرول حالات ہیں لیکن دنیا کے کچھ ممالک میں اس وقت کرونا کے کچھ زیلی اقسام ہیں اومیکرون اور اس کے کچھ سب ٹائپس جو ہے وہ دوبارہ سے نمدار ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں فرسٹ ویف سیکنڈ ویف اور تھرڈ ویف سے تو اس کے بعد کے حالات کافی تسلی بخش ہیں یعنی یہ نمبر تو آ رہے ہیں لیکن جو ڈیس آپ نے بتائی تقریباً ون میلن کیسز ڈیس جو ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہیں اس طرح باقی پوری دنیا میں تقریباً فائیب میلن سے زیادہ یا پچاس لاکھ سے زیادہ موات ہو چکی اب تک لیکن جب سے ویکسین بڑی تعداد ملے گی اس کے بعد ڈیس کی جو تعداد ہے وہ اس میں کافی کمی آ چکی ہے جو بل گیٹس کے آپ نے بات کی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی دوسرے پینڈیمک کے لئے کیونکہ ترہ ترہ کی بیماریاں آ رہی ہیں نئے پینڈیمکس جو ہے وہ نمدار ہو سکتے ہیں پوسیبلیٹی انہیں نے اظہار کیا اس کا کہ امکان ہے کنفرم تو کوئی کیس بندہ نہیں بتا سکتا لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں تو گاہے بگاہے اس طرح کے بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جس طرح آپ دیکھیں کرنٹلی مونکی پاکس ہے اس سے پہلے جو ہے جانوروں کی بیماری کاؤ پاکس یا جو لمبی ڈیزیز تھی وہ سامنے آئی تو یہ بیماریاں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اگر ہم اپنے صیحت کا خیال رکھیں ابزانی صیحت کا خیال رکھیں اور بروقت تشخیص کو ممکن بنائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان بیماری پر ہم قابو نہیں پاسکتے لیکن ہمارا ہیل سسٹم اگر کمزور ہے سرویلن سسٹم نہیں ہے پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے ایکٹیو نہیں ہوگا تب جا کے مشکل پیش آ سکتی ہے ہر ملک میں یہ پبلک ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے سرویلن سسٹم جاری رہتا ہے تو وہ سسٹم کو ہم مزید بہتر کریں الحمدللہ پاکستان میں یہ کافی بہتر ہے پبلک ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ وہ جس طرح این ای ای ایچ انیشن انسٹیوٹ اپ ہیلتھ ہے پھر پروینشل ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے یہ کورنیشن میں وی او چو اور انٹرنیشنل جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے ان سے تعلق میں رہتی ہے اور سرویلن سسٹم اس کا کافی بہتر ہے تو اس طرح ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی نئی بیماری اگر سامنے آتی ہے تو بربست اس کی تشخیص تو اور اس کی تدارک کے ادامات اٹھائی جائے پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جیسا ایڈوانس ملک اور جو دنیا کا سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے دوسری جانے بگر کمپیر کریں اس کو پاکستان کے ساتھ جس کا صحت کا بجیٹ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے تو وہاں پہ کرونا وائرس کنٹرول میں ہے ڈیتھ ریشو کم ہے جبکہ امریکہ جیسا ایسا ملک جس میں ایڈوانس صحت کی سہولیات موجود ہونے کے باوجود اتنا ڈیتھ ریشو ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور آل ڈیتھ ریشو جو ہے جو اس کا اب شرح بتاتے ہیں وہ آر جگہ سیمیل ہے 2% ڈیتھ ریٹ ہے وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے دوسرا ان کے سٹیٹسٹکس بہت ریلائیبل اور کنفرم ہے کیونکہ وہ ان کے پاس جو ہر طرح کے سٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں یا ڈیتھ کی ہے یا کورونا ٹیسٹنگ ہے وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے تو ایک ایک چیز کو وہ کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ فرس ٹائم کووڈ میں بہت زیادہ بہتر سٹیٹسٹکس یا ڈیٹا آنا شروع ہو گیا لیکن امریکہ میں یہ سالوں سے پہلے سے ایک ایک بندے کی جو ڈیٹس ہوتی تو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو ان کا ایک تو ریکارڈ سسٹم بہتر ہے اور دوسرا ان کے آبادی ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے تو اس سے یہ بھی ایک وجہ ہے دوسرا وہاں پہ جو اول لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو بزرگ آزرات ہیں وہاں پہ وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے تو یہ کیونکہ کرونا بوڑے اپرات کو زیادہ اپنے نرگے میں لاتا ہے ان میں ڈیس بہت کاؤس کرتا ہے تو وہاں کی آبادی کی صحت کے سہولیات اچھے ہونے کا فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ بوڑے لوگ آبادی میں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کرونا اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ زیادہ آداد منہوں نے امواد کاؤس کی ہے تو وہاں پہ یہ ایک فیکٹر زیادہ ہے باقی سٹیسٹکس ان کے ہاتھ زیادہ ہے ہمارے نسبتاں کیونکہ لوگ ٹیسٹ کم کرتے ہیں ریپورٹ کم کرتے ہیں تو یہ نمبر نسبتاں کم اس لئے بھی ہیں اور دوسری بڑی وجہ جو ہے یہاں پہ نوجوان آبادی ہے جو یہاں پہ نوجوانے کی آبادی زیادہ ہے اور بوڑے افراد کی کم ہے اچھا پروفیس صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ کرونا کی ایک ویرین سے دوسرا ویرین کیسے ہوتا ہے کیا یہ وائرس کسی کے ساتھ کوئی ریاکشن کے بعد اس کی جو اقسام ہے یا اس کی جو حییت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی ریاکشن ہوتا ہے نہیں یہ وائرس ایک زندہ چیز ہے لائیو جس کو ہم کہتے ہیں یہ میوٹیٹ کرتا ہے جب نئی نسل آتی ہے شرعہ اس کی نمو ہوتی ہے تو جو اس کی آرینے یا جینوم کی ریپلیکیشن ہوتی ہے یہ ایک آرینے وائرس ہے تو اس میں اس کی پروپ ریڈنگ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی یعنی جب اس کا نیکلوٹائیٹ بنتے ہیں نیا وائرس بنتا ہے تو اس میں چینجز آتی ہیں میوٹیشنز آتی ہیں تو ہر نیا آنے والا جو وائرس ہے وہ پہلے سے قدرے مختلف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویرینٹ تو پہلے سے اب اس کا جنیاتی مادہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور اس پہ جو ایمیون سسٹم ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے جو سیلیکٹیو پریشر ہوتا ہے وہ ایمیون سسٹم کا ہوتا ہے کہ جو انسان کے مدافعیتی نظام ہے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے تو وائرس اور انسان میں ایک مقابلہ جاری ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو تنبیل کرتا رہتا ہے پہلے سے جو انٹی باڈی بنتی ہے وہ پہلے وائرس پہ ایفیکٹیو ہوتی ہے لیکن وائرس جب اپنے آپ کو تنبیل کرتا ہے تو اس پہ جو پہلے والی انٹی باڈی ہے وہ کارامت نہیں ہوتی اور اس طرح ایک نیا وائرس سامنے آتا ہے پھر اس کا اگینس انٹی باڈی بنتی ہے پھر وہ سپریس ہوتا ہے پھر نیا ویرینٹ بنتا ہے تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اگر بیق وقت سب لوگوں میں ویکسین لگ جاتی ہے تو یہ وائرس نیا بننے والے وائرس کی تعداد کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جو ان لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ان لوگوں میں ہی وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے بہت زیادہ تیزی گروہ کرتا ہے جس کی وجہ سے نئے ویرینٹ بنتے چلے جاتے ہیں تو اگر ایک وقت پہ تمام لوگ وائرسین لگا لیں تو چانسز یہی ہیں کہ یہ ویرینٹ بننا کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے لیکن ہر طبقے میں ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ویکسین لگانے سے اجتناب کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وائرس پلتا پلتا ہے ان لوگوں میں اور پھر یہ باقی لوگوں کے لئے بھی خطرہ بنتا رہتا ہے پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے کرونا وائرس اس پر اٹیک کرتا ہے اور تب ہی جو ہے دیتھ انسان کی واقع ہو جاتی ہے مختلف ویرینٹ آ رہے ہیں جو ویرینٹ آج موجود ہے اور کل جو آنے والا ویرینٹ ہے اس میں یہ تبدیلی تو نہیں آ رہی کہ وہ ایمیون سسٹم کے بجائے ہمارے برین پر اٹیک کرے ہمارے ہارٹ پر اٹیک کرے ہمارے اسکن پر اٹیک کرے ایسا تو ممکن نہیں ہے اس نے اٹیک ہمارے ایمیون سسٹم پر ہی کرنا ہے بلکل اس کا پہلا جو واسطہ پڑھتا ہے ایمیون سسٹم کی مثال ایسے جس طرح آپ کی ڈیفنس فورس ہے تو اگر ڈیفنس فورس مضبوط ہے تو یہ اس کو وہی پر وائرس کو ختم کر لے گا لیکن اگر آپ کا ایمیون سسٹم یا مدافعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے تو وہاں سے یہ وہ لیگ کر جائے گا اور باقی جو جس طرح آپ نے باقی آرگنز بتائیں اس کو متاثر کر سکتا ہے تو ایمیون سسٹم کو سٹرانگ رکھنا ضروری ہے اور ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم جس کا ہم ویکسین کہتے ہیں یہ ویکسین آپ کی ایمیون سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے اور یہ آپ کے جو ایمیون سیلز ہیں ان کی ٹریننگ کرتا ہے کہ اگر وائرس دشمن سامنے آتا ہے یہ چانسز بہت ہے کہ وائرس جنگ جیت جائے اور جسم کے مختلف آزا پر وہ اٹیک کرے اور انسان کو سپیشل اگر وہ کمزور ہے یا بڑا ہے پہلے سے ان کو بیماری ہے یا دوسری بیماری آئیں تو اس کیس میں ایمیون سسٹم بہت زیادہ نی واقعہ ہوتا ہے اور یہ وائرس جنگ جیت جاتا ہے اور انسان کو گرا دیتا ہے پروفیسر صاحب یہ فرمایے گا کہ کیا میڈیکل سائنس اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ دنیا کی اکثر آبادی کیا اسی طرح کے وائرس سے ہی تباہ ہو سکتی ہے جس طرح کرونا کی فرسٹ ویو میں پوری دنیا ایک خوف میں مبتلا تھی کہ ہو سکتا ہے یہ پوری دنیا تو نہ لیکن آدھی سے زیادہ آبادی کو کرونا وائرس جو ہے وہ ختم کر دے اور آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ موت کے موں میں جا سکتی ہے تو کیا میڈیکل سائنس اس سے بچنے کے لیے کچھ جو ہے ڈیفینس سسٹم یا ایمون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات لے رہیے بلکل اور اس کا مثال میں دوں کہ سپینش فلو جو انیس سو اٹارہ میں تقریباً ایک صدی پہلے واقعہ ہوتی اس نے تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ افراد کی امواد کی تھی تقریباً ہنڈرڈ ملین لوگ اس میں سے ان کی امواد ہوئی تھی تو اگر اس کا موازنہ آپ کرونا سے کرے تو کرونا تو اس سے کئی گناہ زیادہ نسبتاً خطرناک بیماری تھی لیکن کیونکہ جو انسانی ترقی ہے اس نے کافی کردار ادا کیا ویکسین آ گئی اور جو آئی سی یو ہے سپورٹ سسٹم ہے ایکسیجن ڈاکٹرز نے کافی سپورٹ کیا تو تقریباً پچاس لاکھ امواد ہوئی تو اگر آپ ہنڈرڈ ملین سے کمپیر کریں تو بہت کم امواد واقع ہوئی ہے تو بیماریاں پہلے سے زیادہ ہیں لیکن کیونکہ انسانی ترقی نے اور میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں پہ کابو پایا جا سکتا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کے لئے تیار ہوں بروقت ویکسین کے پر اہمی ممکم بنائی جا سکے اور محتاط رہیں کیونکہ کرونا تو ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ نے پہلے مریض کو اس کو آئیسولیٹ کر لیا ہوتا تو بیماری باقی جگہ پہ نہیں پھیلتی یا پہلے ملک کو آپ نے آئیسولیٹ کر لیا ہوتا تو دوسرے جگہ نہیں جاتی لیکن کیونکہ دنیا نے ترقی کی ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ آتے جاتے ہیں بہت فرکونٹ فلائٹس ہوتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اس کا تدارک کیا جائے اور جو وائرسز ہیں اس کو کنٹین کیا جائے اس کی تشریف کے نظام کو اور بہتر کیا جائے اور جو بھی دنیا میں ترقیابتہ ممالک ہے وہ باقی جو ترقی فضیر ممالک ہے ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جب بھی وہاں پہ بھی ایسی بیماری ہو تو ویکسین پرام کی جائے عدویات پرام کی جائے اور ان کو مالی سپورٹ پرام کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی محفوظ رہے ہیں اگر وائز دنیا میں آج کل ایک سلوگن ہے کہ کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب تک سارے لوگ محفوظ نہیں ہے تو دنیا کو تمام عوام کو تمام افراد کو ہمیں محفوظ بنانا ہے اور اس میں ہر ملک نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اور یونائٹیڈ نیشن ڈویو چو نے اس کو سراحہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ پروینشل گورنمنٹ سین گورنمنٹ نے اہم رول پلے کیا ہے ہم نے فیڈال گورنمنٹ میں ڈوکٹر فیزیشن میڈیا نے بہت اہم رول پلے کی کہ اس میں تمام جو اس میں بہت اہم رول سلسل آپ پروگرام کرتے آ رہے ہیں آپ کے سین ٹی وی نے اس پر پروگرام کیے اور گلی گلی محلہ محلہ میں یہ میسج جایا کہ کرونا کیسا پھیلتا آیا کیسا بیماری پھیلتی ہے کیسے اچھا پروفیسر صاحب آخر میں جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیو کی طرح کرونا وائرس بھی دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگا اور کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی کنڈیشن میں قوانٹیٹیوز کی کامیاں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمیشہ رہے گا بلکل یہ ایک ایسا بیماری جو اپنی جو اثر ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہے اگر آپ سخت کی اور یہ اموات کاؤس کر رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ اس کی بیماری کی شدت میں کم ہی آ رہی ہے اور نمبرز اپ ڈیس کم ہو رہے ہیں تو یہ فلو لائک ڈیزیز کی طرح ہو جائے گی اور اس سے اموات نسبتاً کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ اگزیسٹ تو کرے گی لیکن بہت زیادہ رقصان نہیں کرے گی پروفیسر سعید احمد صاحب بس اصنگر موجود ہویا جائے کہ ڈاو یونیورسٹی جا ریسرچر آہیں کورونا وارس سے حوالے ساں کافی ایکسپرٹیز بھی رکھ دا آہیں پاکستان میں کورونا وارس ملکن جی بھیٹ میں کافی گھٹا ہے پر امریکہ میں ہن وقت مجموعی طور پہری ویو کھا وٹی ہن وقت تقریباً ہک میلین مانوں وہ موت جو شکار تھی چکا ہے مختلف ملکن میں ایسا نیسوں تھا تک کتے کورونا وارس مریضہ ہن ودی تھا کتے گھٹا ہن کورونا وارس مختلف ویرینٹ اساں کے نظر اچھن تھا کدھا اساں کے انڈیا میں کورونا وارس جو ہکڑو جو ہوا ہے ویرینٹ نظر اچھت ہو تا افریقہ میں کورونا وارس جو جو کو ویرینٹ آہے وہ چین تھی دو رہے تو میڈیکل سائنس انہیں گال طرف متفق آہے تا کورونا وارس بھی پولیو وانگور پوری دنیا میں قدم ختم نہ تھی سے گند ہو شرط ہی کیا ہے تا پوری دنیا کے ویکسینیشن جو جو کو پروسس آہے پوری دنیا کے ویکسینیٹ کئے ہو وجہے انہیں کب کورونا وارس کنٹرول میں اچھی سکے تو اجھے پروگرام میں اتر ہوئی پنجے بیزبان اشفاق احمد کے نیدہ اجازت اللہ حافظ